السلام علیکم، this is محید پیزادہ in Washington, United States 27 ستمبر 2024 کے دن کو ختم ہوئے کچھ گھنٹے بیٹھ گئے ہیں جمعہ کا یہ دن تھا، ہفتے کا دن اب شروع ہو رہا ہے کہ جمعہ کا دن تھا، اس کی بہت سی اہم ڈیولپنٹس ہیں جو انیلیسس مانتی ہیں اور جب ہم ان کی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے تو ہم آگے اگلے والے جو 24، 48 یا گھنٹے ہیں بلکہ پورا ہفتہ جو ہے اس کا ایک منظر نامہ جو ہے ہمارے سامنے آ سکتا ہے ایک اس کی امپورٹنٹ ڈیولپنٹ وہ ہے جہاں عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بات کرتے ہوئے ریپورٹرز کے ساتھ گینگ آف تھری کا ٹائٹل دیا ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر جناب راجہ سکندر سلطان صاحب کو اور پاکستان کے آمی چیف کو یہ انہیں گینگ آف تھری ان کو کیوں کہا ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے اور اس کی سگنفیکنس کیا ہے اس ٹائٹل کی اس کو صرف ایک غصے کی سٹریٹمنٹ نہ سمجھیں اس کی ایک خاص قسم کی اہمیت بھی ہے جو میں آپ کو ایکسپین کروں گا اس کی سائیکلوجیکل اہمیت ہے ایک دوسری ڈیولپنٹ وہ ہے جہاں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رابل پرنڈی کے جلسے کو جو لیاقت باگ بھی تھا اسے اب ایک پروٹس کے اندر ایک احتجاج میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور پنجاب کی حکومت نے پورے کے پورے نورت پنجاب کے اندر یعنی مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے دفعہ ایک سو چوٹالیس جو ہے وہ لگا دیا ہے یہ ڈائنامیکس کیا ہے میں کچھ تھوڑا سے اس کو بھی ایکسپین کروں گا وکلا کی ایک تحریک کا باقاعدہ آغاز کا اعلان تو کر دیا گیا ہے اور اسلامباد میں کانسٹیوشن چھارہ دستور میں پاکستان سپریم کورٹ کے باہر وکلا اکٹھے ہوئے بہت بڑی تعداد میں اور تقریروں کا اور اس مومنٹ کے چلنے کا کیا امپیکٹ ہوگا کچھ اس کا بھی میں ذکر یا انیلیسس کروں گا اس کے علاوہ پاکستان کے آمی چیف جو ہیں وہ کراچی پہنچے جنہوں نے وہاں پر ایک آئی ٹی پاپ کے استطاع کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں ان کا حل نکل چکا ہے باوجود اس کے کہ جو نیے سیرز تھے ہماری طرح کے وہ سب غلط باتیں کر رہے تھے اور پاکستان کے جو فارم فوری سیون کے پرائیم منسٹر ہیں جناس شہباز شریف صاحب انہوں نے اسے کہتے ہیں ایک تقریر کی ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں باہر پاکستانی پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ جو پروٹیسٹ کے مناظر ملیں گے وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن جو تقریر انہوں نے کی ہے اس میں تمام ان کا زور اسرائیل اور اس کے بعد ہندوستان کے خلاف تھا اصل حقیقت کیا ہے ہندوستان کے حوالے سے وہ میں آپ کو کسی سبسکنڈ وی لاؤگ میں بتاؤں گا اگر آج مجھے موقع مل گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا باقی ساری ریکویسٹ کو چھوڑ کے میں ریکویسٹ کروں گا اس وقت کیونکہ بڑا ہی میسیف کریکڈاؤن کر رہے ہیں اس وقت گزشتہ چند دنوں سے دو تین دنوں سے میرا خیال ہے یہ جو کانسٹوشنل پیکیج والا کا چکر ہے جو اگلے سات دنوں میں بہت میسیف کریکڈاؤن کر رہے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے بکوز جو آپ وی پی این کی بات کرتے ہیں کہ وی پی این کے بغیر ہم نہیں دیکھ سکتے پھر کی گھومتی رہتی ہے اس سے ہٹ کے اس کا وہ ویسیف یوز کر رہے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے اس چینل کے اوپر یہ ٹارگیٹڈ سپیسیفک اٹیک کرتے ہیں اس کے الگوریزم کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے جس کے میں نے ایمیجز آپ کو ڈپس کی شکل میں دکھائے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ورلڈ وائٹ الگوریزم ڈسٹرپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ ان کی اس سازش کو ناکام بنانے میں مدد کر سکتے ہیں اب چلتے ہم ڈیویلپنٹس کی طرف چلتے ہیں ایک ایک کر کے ہم ڈیویلپنٹس کی طرف سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان نے جو آرمی چیف کو قاضی فائز عیشہ صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکنتر سلطان صاحب کو گینگ آف نام کی گینگ آف تھری کی انہیں جو ان ٹرم ان کے بارے میں استعمال کی ہے کہ یہ گینگ آف تھری ہے اس کی کیا سکنفیقات بنتی کہتے ہیں نائنٹین ایٹیز کے اندر ویسے اس کی بہت سی اگزامپل تھا لیکن ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہتے ہیں نائنٹین ایٹیز کے اندر امریکہ کے اس وقت کے صدر رونلڈ ریگن جو تھے انہوں نے سوویت یونین کو ایول ایمپائر کا ٹائٹل دیا تھا اور اس کے بعد امریکہ کے تمام ذرائع ابلاغ اور مغرب کے ذرائع ابلاغ نے سوویت یونین کو ایول ایمپائر کہنا شروع کر دیا تھا جس کا سوویت یونین کے اوپر اس کے تمام ریلیشنشپ پہ کمینیکیشن پہ بے حد سائیکلوجکل اور پولٹیکل پریشر پڑا اور اس ایک ٹرم نے سوویت یونین کے کولیپس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا جو ترمینالوجیز ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد جنرل آسم منیر کو چیف الیکشن کمیشتر کو راجہ سکندر سلطان کو اور قاضی فائز عیسیٰ کو گینگ آف تھری کہنے لگ جائے گی اگر جگہ جگہ گینگ آف تھری کے پوسٹرز بننے لگ جائیں گے جس پہ ان کی تصویریں ہوں گی اگر جلسوں میں ریلیز میں سڑکوں پر نہرے لگنے لگ جائیں گے اگر اسے کہتے ہیں رکشوں کے پیچھے پیسے رکشے والے کی زندگی مشکل میں آ جائے گی لیکن اگر رکشوں کے پیچھے ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے بھی آپ کو گینگ آف تھری ان کی تصویریں نظر آنے لگ جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک بڑا سخت قسم کا سائیکلوجیکل ایمپیٹ ہوگا یہ وہ چیز ہے جو عمران خان نے کہی ہے دانستہ طور پر کہی ہے یہ غیر دانستہ طور پر کہی ساتھ ہی انہوں نے رابلپنڈی کی یوت کو تمام یوت کو یہ کہا کہ رابلپنڈی کے اندر جو پروٹیسٹ ہے جو احتجاج ہے اس میں آپ بہت بڑی بھاری تعداد میں شرکت کریں بکوز یہ احتجاج جو ہے یہ عدلیہ کیلئے بھی ہے اور آپ کے مستقبل کیلئے ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں میں تھوڑا سا اس پروٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کی حکومت بھوکلا چکی ہے اور پنجاب کی حکومت نے یعنی مریم نباز صاحبہ کی حکومت نے پورے ہی نورڈن پنجاب کے اوپر جو ہے انہوں نے دفعہ ایک سو چوٹالیس جو ہے وہ لگا دیا ہے اچھا اب دفعہ ایک سو چوٹالیس انہوں نے کہاں کہاں لگایا ہے یعنی پنڈی ڈسٹرکٹ میں لگا دیا گیا ہے یہ جہلم ڈسٹرکٹ میں لگا دیا گیا ہے یہ اٹک میں لگا دیا گیا ہے یہ چکوال میں لگا دیا گیا ہے اور اسلام آباد جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہاں تو پرپیچل گزشتہ دو ڈھائی تین برسے ایون امران خان کی حکومت سے ہی وہاں پہ دفعہ ایک سو چوٹالیس جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے میں آپ کو یہاں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیگل انسٹرومنٹ ٹو ٹول ہے سیکشن ون فورٹی فور کا اس کو برطانوی سامراج نے ایٹین ففٹی ایٹ کے بعد جب انہیں ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا تھا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے قانون سازی کی تو یہ ٹول یا انسٹرومنٹ جو ہے یہ ڈیپٹی کے مشتر کو دیا گیا تھا جس کا پولٹیکل استعمال بھی کیا ڈیسیز نے لیکن اس کا استعمال بڑا سفیسیفک تھا یہ ڈیسی کا زیادہ تر استعمال یہ تھا کہ جو ہندوستانی ڈسٹرکٹ ہوتا تھا یہ شہر ہوتا تھا وہ ایک ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجس قسم کا معاشرہ ہوتا تھا جس میں ہندو بھی ہوتے تھے مسلمان بھی ہوتے تھے سکھ بھی ہوتے تھے کرسچن بھی ہوتے تھے پارسی بھی ہوتے تھے اور مختلف قسم کے ان کے سیکٹ ہوتے تھے اور ان کے تہوار ان کے جلسے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے جب کہیں دھنگا فساد ہو جاتا تھا دنگا فساد نے اور جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی سی ایک آہ دن کے لیے سیکشن 144 ایک دو تین دن کے لیے لگا دیا کرتا تھا سیکشن 144 کا جتنا وائیڈر اور جتنا فریقونٹ اور جتنا سسٹینڈ یعنی مسلسل استعمال جو ہے گزشتہ اٹھائیس انتیس مہینوں میں پاکستان نے کیا ہے پی ڈی ایم بن اور پی ڈی ایم ٹو نے اس کی کوئی نظیر برطانوی سامراج کی دو سو برس کا جن کا کنٹرول ہے سوری سیونٹین ففٹی سیون کی جو پلاسی کی جنگ ہے اور وہاں سے لے کے انیس سو سنتالیس تک کے تقریباً جو ایک سو نوے برس بنے گئے میرا خیال ہے ایک سو نوے برس کے ٹائم پیریڈ میں کبھی بھی دفعہ ایک سو چوتالیس کا اتنا سسٹینڈ اتنا مسلسل اتنا لانگر یوز نہیں کیا گیا ڈی سی جب اس کو استعمال کرتا تھا انگریز کا ڈی سی تو وہ کسی ایک شہر میں کرتا تھا یہاں دفعہ ایک سو چوتالیس جو مریم کی حکومت نے نافذ کی ہے پنڈی ڈسٹرک کے اندر چکوال کے اندر اٹک کے اندر اور جہلم کے اندر اس کا تمام تو مقصد ہے کہ آپ پوری پبلک کی جو موبیلیزیشن ہے مختلف ڈسٹرکٹ سے مختلف علاقوں سے اس کو لیاقت باغ اور آول پنڈی کے لیے روکتے ہیں تو یہ پہلا سائن ہے کہ آپ کی یہ ریلی اور پروٹیسٹ جو ہے اس کا ایک ایمپیکٹ پروڈیوس ہو رہا ہے یعنی کتنی بڑی پوریس کی ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی مختلف جگہوں سے جو بسیں لاریاں ٹرک ویگن رکشیں ہیں لوگوں کو روکنا پڑے گا لوگوں پر پریشر ہوگا اب لوگ اگر نکلتے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں ایمپورٹنٹ رول جو ہے سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ رول ہوگا سیٹریڈے کے دن دو بیجے کا ٹائم دیا ہے میں نے عمر عیوب صاحب کا میسیج اس نے سونا ہے وہ رابلپنڈی کے لوگوں کا ہوگا رابلپنڈی کے لوگوں کے بعد جو اسلامباد کے آگے پیشے ایریا سے بھارک ہو ہے پھر تھوڑے فاصلے پہ تیس کلومیٹر دور گجر خان ہے اسی طرح سے واہ کا علاقہ ہے پھر اٹک سے آتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخواہ سے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں یا ان کے اوپر دباؤ پڑتا ہے کہ زیادہ لوگوں کو لے کر نہ آئیں لیکن یہ بڑا امپورٹن مومنٹ ہے اگر یہاں سے ایک پبلک پروٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو لوجک ہے جو عمران خان نے فیصلہ ایک دن پہلے کیا یہ بہت انٹیلیجن فیصلہ ہے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمیں اجازت انہوں نے دینی ہی نہیں ہے ہم ان کے پاس اپلیکیشن لے کے کہیں میں نو سی نہیں دیں گے الٹا جب نو سی دیں گے تو ہمیں کہیں گے پرنڈی سے آپ جو ہے گجر خان میں جا کے جو ہے وہ جلسہ کر لیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو پروٹس میں بدل دیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ پروٹس کی اجازت تو ہوتی نہیں ہے لیکن پروٹس تو ظاہر ہے حکومت کے حساب سے الیگل ہے اگر پروٹس کا سلسلہ نکل پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وکلا کی تحریک نکل پڑتی ہے تو پھر اس سے بڑے بہتر نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں چھوٹا سا نکتہ میں ایڈ کر دوں کہ پروٹس تو احتجاج کے اندر جہاں اس کا سائز میٹر کرتا ہے آفکورس سائز ایمپورٹنٹ ہے لیکن اس کی سسٹینیبیلٹی اس کا تسلسل بڑا میٹر کرتا ہے اگر لوگ پروٹس کے رہے نکلتے ہیں اور بار بار نکلتے ہیں کئی دنوں تک نکلتے ہیں بہت جو لوگ گرسار ہوتے ہیں تو بہت جلدی پنجاب کی جو جیلیں ہیں وہ بھر جائیں گی اور حکومت کے پاس نہ تو اتنا جیل ہیں نہ اتنی مشینری ہے نہ اتنا لیگل پروسس ہے کہ اسے ہینڈل کر سکیں اسے حکومت کی جب مشینری پہ دباؤ پڑتا ہے تو پھر انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایک پولیٹیکل ڈائلوگ اور ایک پولیٹیکل پروسس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اب آئیں وکلا کی تحریک کی طرف اور وکلا کی جو پروٹس تھی جو ان کا مظاہرہ تھا سپرین کورٹ کے سامنے شارہ دستور میں ایکزیک چکا تک تو وہ پہنچ نہیں سکے بکوز پولیس نے بیریکیڈڈ رکھے ہوئے تھے اس کے کئی ڈیمنشنز اور آسپیکٹس ہیں اس کے ایک ڈیمنشن تو ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہ وکلا نہیں تھے یہ چند سو تھے یہ دو سو تین سو وکلا ہوں گے ایٹ میکسیمم جو میں نے اس کی فوٹیج دیکھی ہے ان کی تقریریں میں نے دیکھی لیکن سائز یہاں میٹر نہیں کرتا بکوز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں سائز پر آپ کی کرڈیسزم ضرور کر سکتے ہیں کہ راول پنڈی اسلام آباد کے اندر کمس کم پانچ سے دس ہزار کے قریب وکیل جو ہیں پائے جاتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جو زیادہ تر وکیل ہیں پاکستانی ان کی تمام طرح جو لیگل پریکٹس ہے وہ یا تو زمانت کی ہے یا سٹے آرڈر کی ہے یا وہ چھوٹی موٹی درخواست تو ارضی لے کے جاتے ہیں جس کے اوپر وہ اپنے سائل کے لیے اپنے موخل کے لیے فاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت بڑی دعات میں جو پاکستانی وکلا ہے وہ آئین کو قانون کو اس کی تاریخ کو اس کا انسانی حقوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں پھر پی ایم ایلن کی شریف زرداری حکومت زرداری حفظ حکومت کم انویسمنٹ کی ہمیشہ شریف خاندان نے ہمیشہ وکلا کی تحریکوں کے اور بار اسوسییشنز میں بہت زیادہ میسیو روپے پیسے کا خرچہ انہوں نے کیا بہت ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اندر پاکستان بار کامسوں میں ان کا خرچہ ہے لیکن وکلا کے اندر جو ہے کانشیسنس نہیں ہے اویرنس نہیں ہے ان کو یہ ٹھیک طرح سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جو کانسیوشنل پیکیج لایا جا رہا ہے جس طرح سے سپریم کورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اس کی تمام حیثیت کو جس طرح سے ایک آئینی کانسیوشنل کورٹ اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ ان کو آئینی کانسیوشنل ایشیوز کے ساتھ کوئی بہت زیادہ پیار ہے یہ اس لیے بنا رہے ہیں کانسیوشنل کورٹ کہ یہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی پوری پولٹکس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اس سے وکلہ کی اپنی پریکٹس بھی متاثر ہوگی اس کا کوئی ادراک اور کانسیوشنس جو ہے کانسیوشنس جو ہے وہ وکلہ میں نہیں ہے اب میں یہ دیکھوں کہ میں نے سب کی تقریریں سنی وہاں پہ تقریریں میں سے وکیل جو ظاہر ہے پولٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں وہ صحیح بات کر لیتے ہیں اور عدالت کے حوالے سے انصاف کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حوالے سے اچھے پوائنٹ تمام بکلہ نے رکھے ساتھ اٹھ لوگوں کی میں نے وہاں پہ ان کی تقریریں سنی ان کلپس کے اندر لیکن اس میں جو سب سے موثر تقریریں تھیں وہ ظاہر ہے شعیف شاہین صاحب کی تھی پھر خوصہ صاحب نے بہت اچھا اس کو ایک پولٹیکل اینگل سے بھی ہینڈل کیا جب انہوں نے قاضی فائز عیسی صاحب نے تمیزی کے ساتھ قاضی فائز عیسی صاحب نے مونیب اختر کے بارے میں الزامات لگائے ہیں جو خود ایک پیوچر چیف جسٹس ہے اور لکھا کہ اس کو ہے منصور علی شاہ صاحب کو جو فوری ایمیجر طور پر ان کے سکسیسر ان آفیس ہیں اس میں جس قسم کا گستاخانہ لینگویج ہے جس قسم کی بدتمیزی ہے جس قسم کی حکارت ہے جس قسم کا اس میں سب کچھ ہے وہ ساری جو ٹون انٹینر اس کا ہے اس کو لطیف خوصہ صاحب نے شدید تنقید کا نشانہ پر آیا لیکن میں سمجھ دا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے اس مومنٹ کے اعتبار سے سب سے جو پروپر تقریر کی ہے جو سب سے انٹیلیجن وہاں پہ بات کی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے جو حالانکہ نئے نئے پولیٹکس میں آئے ہیں لیکن ان کی چونکہ لیبل آف انڈیسٹیننگ جو ہے سوشل ان پولیٹیکل ڈائینامکس کی وہ اکثر لوگوں سے بہت بہتر ہے سلمان اکرم راجہ واحد سپیکر تھے سپریم کورٹ کے باہر جنہوں نے عام آدمی کے مسائل کو اور ملک کے اندر جو سیاسی ایشیوز ہیں اس کو عدالت کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سلمان اکرم راجہ کو بھی باقی وکلا کو بھی اور لوگوں کو بھی جو لارجر پولیٹیکل ریالیٹی ہے جو لوگوں کے مسائل ہیں جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس کو عدالتوں کے ساتھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے مستقبل کے ساتھ نتھی کرنے کی کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ عدالتوں کو کنٹرول کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف پروائیڈ کرتی ہیں حکومت کے آربیٹری ایکشن کے خلاف آربیٹری ایکشن وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی ڈیو پروسس آف لاو نہیں ہوتا جس کے اندر کوئی قانون کو ملوزے خاطر نہیں رکھا جاتا لوگوں کو ایریسٹ کر لیا جاتا ہے ڈیٹین کر دیا جاتا ہے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے ان کی مار پیٹ ہوتی ہے سادہ میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے لوگ گم ہو جاتے ہیں ان کا اغواہ ہوتا ہے گھروں میں رات کو گھش جاتے ہیں لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں بزنسز کو حریس کرتے ہیں ہر وقت نوٹسز دیتے رہتے ہیں کبھی ٹیکس کے نوٹسز کبھی پروپٹی کے نوٹسز یہ وہ تمام آربیٹری ایکشنز ہیں جن کے خلاف پاکستان کی ہائی کورٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ کتنی ہی امپرفیک کیوں نہ ہوں عام آدمی کو ریلیف پروائیڈ کرتی ہیں اور یہ لوگوں کو چونکہ ایک خوف میں رکھنا چاہتے ہیں یہ اب ان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں جو حکومت کے پوائنٹ عویٰ سورہ اسٹیبشمنٹ کے پوائنٹ عویٰ سے سوچنے کا پوائنٹ تھا جو وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ عدالتیں جو ہیں جو ہائی کورٹس ہیں وہ بالآخر ایک سٹیم کہنا ہے سٹیم آؤٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں ایک سیفٹی ویولوز ہوتے ہیں اس سسٹرم کے اندر کیونکہ عدالتیں کبھی بھی مکمل انصاف دینی پاتی ہیں ممکن ہی نہیں ہے اس سسٹم اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن عدالتیں انصاف کی اور جسٹس کی ایک پرسپشن قائم کرتے ہیں جب آپ عدالتوں کو ختم کر دیں گے تو انصاف کی پرسپشن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد لوگ اور اور طریقے اور اور فورم ڈھونڈیں گے ایک جملہ بگر میں کہہ دوں تو بات آپ کو بہت بہتر سمجھ آلے گی آپ میں سے کتنے لوگ کراچی کے اندر اس چیز سے واقف ہیں یہ کراچی شہر سے ہیں کراچی کے اندر ایک پیرلل لیگل سسٹم چل رہا ہے جہاں گزشتہ میں رہا ہے دس پندرہ برس سے صورتحالیہ ہو چکی ہے کہ کراچی کی جو عدالتیں ہیں جو سیشن ڈسٹرک کوٹس ہیں لوگ ان کے پاس اپنے مقدمے لے کے جا ہی نہیں رہے لوگ اپنے پراپٹی کے جائدات کے مختلف اشیو جو ہیں آپس کے جو ڈسپیوٹس ان کے فیملیز کے ہیں وہ کراچی کے اندر جرگہ کے ذریعے سیکل کرتے ہیں اور جرگے کے پاس لے کر جاتے ہیں جرگے کو اس کی چھوٹی سی فیس دیتے ہیں اور جرگے کے فیصلے کو بانتے ہیں یہ ہے وہ پیرلل سسٹم لیکن یہاں خالی پیرلل سسٹم نہیں بنے گا پاکستان میں جب آپ عدالتوں کو ختم کر دیں گے تو پاکستان میں وائلنز میں شدید اضافہ ہوگا جنرل آسم منیر نے کراچی میں کیا کیا اور شہباز شریف صاحب نے نیو یوک میں کیا تقریر ماری اور کس طرح سے اسرائیل اور ہندوستان کی بات کی یہ میں کسی اگلے ویلوگ میں ڈسکس کروں گا اب میں آتا ہوں سیدھا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی طرف جو کہ جی ایو آئی کے سیکیٹری جنرل کے جنرل سیکیٹری ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اخباری ریپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس میں مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیا تھا باوجود اس کے کہ انہیں ریلیجس سینٹیمنٹ کا پتہ تھا اس لیے ہم تو کانسٹیوشنل پیکج کی جو قاضی فائز عیسیٰ کا کانسٹیوشنل پیکج ہے ہم اس کی حمایت تو کر ہی نہیں سکتے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے اس کو بہت سے ویلوگرز نے صرف ایک اس کو ایک نیوٹرل ٹون میں انہوں نے ڈسکرائب کر دیا ہے یہ آف کورس جی ایو آئی ایف کی طرف سے اور کروایا بھی گیا مولانا حیدری سے یہ ایک بڑی سمارٹ پولٹیکل موو ہے جس میں جی ایو آئی ایف اگر مولانا اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو جی ایو آئی ایف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ایک مذہبی نویت کی سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا تو مبارک ثانی کیس کے اوپر ایک سٹینڈ تھا اس لیے اب کازی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ بندے ہوئے ہیں لیکن اس پہ کیچ گیا ہے اس پہ کیا چیز ہے کہ ہم دو چیزیں ہیں کازی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک چیز یہ ہے کہ کازی فائز عیسیٰ کا کنٹینیو کرنا ایس چیف چسٹس سپرین کورٹ وہ تو جب بلابل کہہ چکے ہیں اور خود باقی لوگ کہہ چکے ہیں تو ڈن ڈیل ہے کہ اب کازی فائز عیسیٰ چیف چسٹس سپرین کورٹ کے حیثیت سے تو کنٹینیو کریں گے نہیں وہاں تو پچیس اکتوبر کو منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے کازی فائز عیسیٰ کو کونسٹیوشن کورٹ اگر بن بھی جائے اس کے ہیڈ کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے یہ بات بلکل بھی کلیر نہیں ہے یہاں پر بہت زیادہ ابحام ہے اس پوری صورتحال میں تاہم یہ ایک سمارٹ مور ہے اب میں دو چار جملے بول دوں مبارک ثانی کیس کے حوالے سے کازی فائز عیسیٰ نے اگر کوئی ڈھنک کا فیصلہ کیا اپنی تمام لیگل ہسٹری میں کیونکہ اور مجھے کوئی نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی ڈھنک کا فیصلہ کیا تو وہ انہوں نے مبارک ثانی کیس کا کیا آف کورس مبارک ثانی کیس کے اندر کازی فائز عیسیٰ کی اپنی بھی پولیٹکس انوال تھی پولیٹکس ان کی اس لیل وام تھی کہ کازی فائز عیسیٰ کے اندر جو میری انڈسٹینڈنگ کی انیلیسس ہے کسی بھی قسم کی انسانیت بھی نہیں پائی جاتی کوئی لبرل پرسنیلٹی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ان کا طور طریقہ ٹون ٹینر بات کرنے کا سٹائل لوگوں کی طرف ان کا جو ایچیچیوڈ ہے پاکستان کے قانون پاکستان کی جمہوریت جس طرح سے انہوں نے بلہ چھینا کہیں پر بھی آپ کو کوئی ایک انسان یا لبرل نظر نہیں آتا مجھے تو بالکل ایک عجیب وغریق بسم کی چیز ہے ہاں عمران خان نے جب آج ریپورٹرز کے ساتھ بات کی اڈیالہ جیل میں تو انہوں نے کہا کہ قاضی فائزیسہ جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرپ ہے تو میں ایسے اگری کرتا ہوں کہ قاضی فائزیسہ تو ذہنی طور پر ڈسٹرپ ہیں لیکن یہ جو مبارکستانی کیس ہے اس کی سگنفیکنس قاضی فائزیسہ سے بہت زیادہ بڑی ہے بیکن ایک تو مبارکستانی کیس میں مبارکستانی کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو اریجنل ڈیسیشن تھا جس کو بعد میں ہمارے مولانا حضورات نے تبدیل کروار دیا دوسرا اس میں جو پوائنٹ تھا جس پہ جو سیکشن تھا جس پہ بہت کھپڑی وہ یہ تھا کہ احمدی یا قاضیانی جو ہے وہ اپنی ہی عبادت گاہوں میں اپنی ہی پلیسز کے اندر اپنے لٹریچر کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کر سکتے ہیں یہ اجازت دی گئی تھی کہ مدب وہ افرقہ اپنے جگہ کر سکتا ہے پبلکلی نہیں کر سکتا اب اس کو چونکہ بلوک کر دیا گیا یہاں پہ مجھے بہت شک ہے کہ الٹیمیٹلی سپیم کورٹ کے اس فیصلے کو کہیں نہ کہیں ریو کرنا پڑے گا انڈر انٹرنیشنل پریشر خاص کر کے یورپین یونین کے پریشر جس کے پیسے اور مارکٹ ایکسس کے بغیر پاکستان کی حکومتوں کا گزارہ نہیں ہے ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا مختلف گروف تیسیو کو یورپ میں اٹھائیں گے جب برسلز کا پریشر آئے گا تو یہ سارے مولانا اس کو بھی حکومت سمجھائے گی کورٹس بسیدھی ہو جائیں گی اور پھر اس فیصلے کے اندر سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکال دی جائیں گی جو نشور و اشارت کا الیمنٹ ہے کہ آپ نے اپنے لٹریچر کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اب میں آؤں ایک ایسی چیز کی طرف میں اس کے لیے وقت رکھنا چاہتا تھا جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ گزشتہ چند ہفتوں سے آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اس نے انگیج کیا ہے پی ٹی آئی نے انگیج کیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو باوجود اس کے کہ پچھلے دس برس سے ان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت نفرت تھی مو ماری تھی باتشیت نہیں تھی مولانا نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی عمران خان کو اس کی بیوی کو ہر چیز کو یہودی بچے یہ بتانے کیا کچھ انہوں نے مولانا نے اس حوالے سے کیا اور عمران خان بھی مولانا کے بارے میں مختلف استعلاحات استعمال کرتے رہے لیکن اب دونوں کے اس وقت پولٹیکل انٹرسٹ اکٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کونسٹوشنل پیکش کا راستہ روکنا ہے سپین کورٹ کو بچانا ہے پارلیمنٹ کے اندر اپنے اکتالیس جو مہمران ہیں ان کو پی ٹی آئی کے اندر فورڈ میں لے کے آنا ہے پی ٹی آئی کو ایسا پارٹی کے طور پر تسلیم کرنا ہے عورتوں کی اور مائنورٹیز کی ریزیر سیٹس حاصل کرنی ہے تو ظاہرہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے جے ای آئی کو اس میں انگیج کیا ہے مولانا کے کیا انٹرسٹ ہیں مولانا جو ہیں ٹرائبل بیلٹ کی پولٹسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک ممکنہ الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے مولانا کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہم کوئی سیٹ شیئرنگ ایگرمنٹ کر سکتے ہیں یا مختلف جگہ پہ ایک دوسری مقابلے میں لوگ نہیں کھڑیں گے پاکستان تحریک انصاف ان کو ایک ممکنہ الیکشن کے اندر سائلنٹ سپورٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی تو دونوں کے پولٹیکل انٹرسٹ اسٹیج کے اوپر اکٹھے ہیں یہی پولٹکس ہوتی ہے اور یہی وہ پولٹکس ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے بعد عمران خان نے نہیں کی عمران خان کا سب سے بڑا جو پولٹیکل اینمی تھا وہ نواز شریف تھا پنجاب کے اندر لیکن اور نواز شریف کو آئیسولیٹ کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ مولانا مولانا کو اور آصف علی زرداری کو عمران خان اتنا آئیسولیٹ نہ کرتے اگر عمران خان کی جو پولٹیکس ہے جو ان کے نوجوان عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں چونکہ ان کو عمران خان نے انسپائر کیا باتا ایک کرپسن کے حوالے سے اور عمران خان یہ پولٹیکلی افورڈ نہیں کرتے تھے کہ آصف علی زرداری اور مولانا کے ساتھ ان کے بہت ملاقاتیں ہوتی آپٹکس ہوتی تو تحریک انصاف میں اس وقت ایسے بہت سے سمجدار لوگ تھے جہانگیر خان ترین پرویز کھٹک یہ بڑے سمجدار لوگ تھے ان کی الگ ہونے کی پولٹیکس میں اس وقت نہیں جاتا عمران خان بلو در ریڈار جو ہے پی 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 کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ بہتر تعلقات رکھ سکتے تھے تاکہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی ملک کی اسے اور باقی سیاسی دھڑوں کو اکٹھے نہ ہونے دیتے سب سے بڑی سیاسی جماعت کون سے تھی وہ جرنیلوں کی پارٹی تھی اسٹیبلشمنٹ تھی عمران خان نے اپنی پولٹیکل مس ججمنٹس کی وجہ سے جیسے آف کورس عمران خان یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے یا انہوں نے لوگ ابھی یہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ چاہتے تھے لیکن عمران خان یہ کہتے تھے کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے لیکن عمران خان نے ان سب کو اکٹھے ہونے کا موقع دے دیا لیکن عمران خان کی مس ریڈنگ یہ تھی کہ ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ فوج ہے اور جب آپ اتنی سپیس پروائیڈ کریں گے اتنی دشمنی کھڑی کر لیں گے ان کے ساتھ تو فوج جو ہے وہ اپنی سپیس ڈھونڈے گی اور وہ ان کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی اب اس کا نیٹ وزرل کہہ نکلا کہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی ہے جرلینو کی پارٹی پی 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 مولانا اب تھوڑے سے پیچھے ہٹے اور اسے کہتے ہیں نواز شریف کی پارٹی یہ سب اکٹھے ہو گئے اس کے اوپر جو بتبطرہ وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو لارجر جیو سٹریجک کانٹیسٹیشن تھی جو کانفلکٹ تھا جو فالٹ لائنز تھی بیٹوین یونائٹس سٹیٹس اور چائنہ اور اس کے درمین ہندوستان کا کیا رول ہے اس کو انہوں نے بالکل اپریشیٹ نہیں کیا مجھے جب بھی ان کو سننے کا موقع ملا یا ایکسچینج کرنے کا موقع ملا مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ وہ صرف پاکستان کی انٹرنل پولٹکس کے اندر عوام کی انسپریشن اور فیلنگ کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ آلٹیمیٹلی پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ ایک بینل اقوامی سامراج کا بھی جبر ہے اسے انہوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا اس کے خلاف بولنا is a different issue اس کو انڈرسٹینڈ کرنا is a different issue تو I will look forward to your comments on this ابھی اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے thank you